اسلام علیکم جی میرے نام ہے ڈکٹر فرکان عریف اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ جو کیٹس کے لی بیسک ریوائرمنٹس ہیں کیٹس کا جو بیسک سمان ہے وہ کیا کچھ چاہیے تو آپ کو بلی رکھنے سے پہلے اس سمان کے لسٹ کا پتہ آنا چاہیے کہ یہ یہ چیزیں آپ کے پاس مجود ہوں گی تو آپ کی زندگی آسان رہے گی ورنہ آپ کی زندگی بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی اس میں کٹ لیٹرز آتے ہیں ٹریلز آتے ہیں وہ ساری چ چیزیں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا ہوفر یہ آپ کو ویڈیو کافی انفرمیٹیو لگے گی اس کے علاوہ میو مکس ہے ریفلیکس ہے آپ نے سب سے پہلے چوز ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی کیٹ جس سٹیج پہ آپ لے رہے ہیں اس کی ایج کیا ہے اس کے حساب سے آپ نے فوڈ چوز کرنا ہے اگر آپ تو کٹن لے رہے ہیں تو پھر اس کا کٹن فورمول آپ سٹارٹ کریں گے کٹن کے لیے فوڈ علیدہ ہوتی ہے اگر آپ کی جو کیٹ ہے وہ آٹھ مینے سے نیچے ہے آپ اس کو کٹن فوڈ دیں گے اگر آٹھ مینے سے اوپر ہے تو پھر آپ اس کو اڈلٹ فوڈ دیں گے تو س سب سے اچھا پاکستان کے اندر نیوٹر گولڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کے بعد رویل کینن بھی ہیں میو مکس ہے ریفلیکس ہے اور کافی ساری جو میرا ہے ٹیسٹ آف دی وائلڈ ہے بہت ساری جو کیٹ فوڈ ہیں وہ پاکستان میں آویلیبل ہیں تو آپ اپنی کیٹ کی چوائیس کے حساب سے یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے کوشش کریں چھوٹا پیکٹ ڈیں ٹرائے کریں آپ کی کیٹ وہ کھا رہی ہے تو پھر آپ جو ہے اس کا بڑا پیکٹ ڈے لیں کیونکہ سم � پہلے اونر سے لے کے ہیں پہلے تو ان سے ہی پوچھ لیں کہ وہ کیا فوڈ دے رہے ہیں آپ وہ ہی سٹارٹ کروا دیں کیونکہ آپ سٹرن کیٹ کی فوڈ چینج کریں گے کیٹ اس طرح ایک فوڈ سے دوسری فوڈ میں سٹرن شفٹ نہیں ہوتی ہیں تو اس سے پہلے یہ کہ اونر جو پہلے اس کو دے رہے تھے وہ ہی آپ اس کو سٹارٹ کروا ہے اگر وہ ابھی ملک کے اوپر تھی تو آپ اس کو کوئی بھی فوڈ سٹارٹ کروا سکتے ہیں وہ کھا لے گی شوک سے کھا لے گی اس کے علاوہ جو ہمارے پ پر لیسٹ ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر وہ آپ کو مل جائے گی اور وان بائی وان ہم فوڈز کا ریویو بھی کرتے رہتے ہیں آپ وہ بھی چیک کر سکتے ہیں جو دوسری موسٹ امپورڈنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کیٹ لیٹر یہ آپ کی کیٹ کی صفائی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے آپ کے گھر میں سمیل سے بچانے کے لیے جگہ جگہ گن سے بچنے کے لیے لیٹر بہت امپورڈنٹ چیز ہوتی ہے جو نیو پیٹ اونرز ہوتے ہیں ان کو یہ ہی نہیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ کیٹ کے لیے کو لیٹر بھی آتا ہے وہ موسری ریت مٹی یا اس طرح کی چیزیں یوز کرتے ہیں وہ بلکل بھی یوز لیس ہوتی ہیں اور بہت زیادہ م لیٹر ہوتی ہے پاکستان میں وائیڈ رینج آف جو ہے برائیٹی آپ کو مل جاتے ہیں لیٹرز کی جو جیسے ہی آپ کلمپی دیکھ رہے ہیں یہ ایزی کلین ہے یہ پریمیم امپورٹڈ لیٹرز بھی آتے ہیں لوکل مینفیکچر جیسے یہ کلمپی ہے یہ لوکلی پاکستان کے اندر جو ہے بنتا ہے یہ باہر سے امپورٹ ہوتے ہیں دوسری یہ بھی پاکستان کے اندر خود امپورٹر ان کا مٹیریل باہر سے آتا ہے پیکنگ یہاں پہ ہوتی ہے تو کافی ساری آپ کو جو ہے نا کلمپنگ نون کلمپنگ ان کے ایک پروپر ویرائیٹی ہوتی ہے جو آپ کو مل جاتی ہے اور آپ کو اچھی قوالٹی کے جو ہوتے ہیں وہ لیٹرز کرنا چاہیے اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اچھی قوالٹی جو جو راؤنڈ ہوتے ہیں جن کا گرینس وہ یوز کریں وہ اچھے ہوتے ہیں ان کی کلمپنگ سٹرنس اچھی ہوتے ہیں ان کی سمیل جو ہے وہ آپ کو گھر میں یورین وغیرہ کی کیڑ کی سمیل نہیں آتی اس کے علاوہ آپ کو سیمپل بھی مل جاتے ہیں اور ڈیفرنٹ سمیلز کے اندر جو ہوتے ہیں فریکرنس کے اندر بھی آپ کو لیٹر ملتے ہیں تو آپ ڈیفرنٹ اپنی کیٹ کے چوائز کے حساب سے آپ جو لیٹر ہے وہ یوز کر سکتے ہیں ان کی پرائزز ویری کرتی ہیں دائی سو روپے سے سٹارٹ ہوگے دائی آزار پے تک بھی جاتی ہیں لیٹر کی پرائزز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں تو یہ آپ نے جو ہے فریکوینٹلی یوز کرنا ہوتا ہے لیٹر کی صفائی کا پروپر خیال رکھنا ۔ یہ دوسری موٹیک چیز ہے لیٹر کے بعد وہ لیٹر ٹری ہوتی ہے جس کے اندر آپ لیٹر جو ہے فیل کرتے ہیں جس کے اندر کیٹ آگے یورن کرتی ہے یہاں پروپ پس کرتی ہے اس کے اندر بھی دو کٹیگریز ہوتی ہیں ایک اوپن لیٹر ٹری ہوتی ہے ایک کلوس لیٹر ٹری ہوتی ہے آیا کے huge نہیں ہوتی بتہکو عادت ہوتی ہے کہ یورنگ وغیرہ کرنے کے بعد گور کر ہوتی ہیں پاؤں سے کھوٹ کے گھر نEtر اپنا یورنگ کے آسکو تو جب وہ کور کرتی ہیں کھوتی ہیں لیٹر کو تو اس طرح کی لیٹر ٹرے کے اندر کیا نقصان ہوتا ہے کہ وہ سارا ادھر ادھر بکھرتا ہے اور لیٹر ٹرے کے آراؤنڈ آپ کو کافی سارا لیٹر جو ہے بکھراوا ملتا ہے تو یہ اوپن لیٹر ٹرے کا نقصان ہے تو اس کو کور کرنے کے لئے لوگ کورڈ لیٹر ٹرے یوز کرنے ہیں کیڑ اس کے اندر جاتی ہے لیٹر یوز کرتی ہے جو بھی اس نے کرنا ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کا گند باہر نہیں پھیلتا اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو لیٹر ٹری کے آراؤنڈ بھی سفائی کرنے پڑتی ہے لیٹر ٹری کی تو کرنی ہی ہوتی ہے پر کلوز لیٹر ٹری کے اندر ایسا نہیں ہوتا کیڈ جاتی ہے اپنی پرائیویسی میں یوز کرتی ہے اس کو باہر آتی ہے گند وغیرہ نہیں جو ہے ہوتا اس کے علاوہ اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے سکوپ یہ لیٹر ٹری کے ساتھ بھی آتا ہے سمٹائم جو آپ اگر نہیں لیں تو آپ کو سیپریٹ سے بھی لینا پڑتا ہے اس سے آپ لیٹر ٹری کو کلین کرتے ہیں جو بھی یورن وغیرہ اس نے کیٹ نے کیا تھا یہ سٹول کیا ہوتا ہے آپ اس سکوپ سے اس کو ساف کر دیتے ہیں اور سارا جو پیچھے جو لیٹر ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے فریش لیٹر جو پیچھے رہ جاتا ہے جس کو یوز کرنا اگر آپ ساف نہیں کرتے تو کیٹ اپنا لیٹر یوز کرنا چھوڑ دیتی ہیں تو اس کے علاوہ جیسے آپ کو لگے جو لیٹر کی لیئر ہے وہ چھوٹی ہوگی تو آپ اس کو دوبارہ ریفل کرتے ہیں فریش لیٹر ڈال دیں تو آپ نے شروع کے ٹائم کے لیے کافی سارا لیٹر اس کے اندر ڈالنا ہوتا ہے دو تین بیگ بھی آپ کے لگ جاتے ہیں پر جیسے آپ روٹین میں آتے ہیں جیسے جیسے وہ سکوپ کر کے آپ نکالتے رہیں گے پرانا نیا ڈالتے رہیں گے تو اس طرح ریفل کرتے رہیں گے اور ایک لیول آپ مینٹین کر کے رکھیں گے لیٹر کا ایک اپنی چیز ہوتی ہے وہ کیٹ شیمپوز ہوتے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں ان کی کیٹ کے شیمپوز کی ایک وائیڈ ویرائیٹی ہوتی ہے جو پاکستان میں آپ کو ڈیفرنٹ آرہاں کے برینڈ ملتے ہیں جیسے یہ بائیلین ہے یہ اپنی چیمپو ہے پاکستان کے اندر آپ کو مل جاتا ہے بڑا آسانی سے تو آپ کے لیے ڈیفرنٹ شیمپوز یوز کرنے ہوتے ہیں اگر آپ کی کیٹ کو پر فلیز ہیں یا جویں شویں ہیں تو اس کے لیے الگ چیمپو ہوتا ہے اگر آپ کی کیٹ کی سکن جو ہے وہ وائٹ ہے اس کے کلر کے لیے الہیدہ چیمپو ہوتا ہے اگر براؤن ہے یا بلیک ہے کیٹ کا کلر ان کے چیمپوز فرق ہوتے ہیں جو لونگ ہیر کیٹس ہوتی ہیں ان کے چیمپوز الہیدہ ہوتے ہیں جو سٹوک ہیر کیٹس ہوتے ہیں ان کے چیمپوز فرق ہوتے ہیں تو وہ آپ نے اپنے کیٹ کے حساب سے اپنے ویٹ سے ڈسکس کر کے آپ نے شیمپو چوز کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی کیٹ کی سکن کس طرح کی ہے اس کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اس کے لیے آپ کو میڈیکیٹڈ شیمپو کی ضرورت نہیں ہے اگر سیمپل ہے تو آپ سیمپل شیمپو یوز کریں اگر کوئی سکن کنڈیشن ہے تو آپ کو اس طرح کے میڈیکیٹڈ شیمپو بھی مل جاتے ہیں تو جو یہ شیمپو ہے کیٹ کے سپیسیفک اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ ان کے پی ایج جو ہوتی ہے وہ فرق ہوتی ہے ہمارے جو بالوں سے کیٹ کی اگر آپ ہیومن سائیڈ کے شیمپو اپنی بلیوں کے پر یوز کرتے ہیں تو ان کے بالوں کے اندر ووٹر ریزسٹنس ختم ہو جاتی ہے بالوں کے اندر نمی رہ جاتی ہے اور فنگس وغیرہ سکن کے اندر جو سکن کے خارش وغیرہ کے مسئلے جو سٹارٹ ہو جاتے ہیں اگر آپ ہیومن سائیڈ کے شیمپو بلیوں کے پر یوز کرتے ہیں شروع کے کچھ عرصہ تو آپ کو فائد فرق نہیں ملے گا لنبا عرصہ جب آپ یوز کریں گے تو آپ کو پتہ لگے کہ اس کو فنگس سٹارٹ ہو گئی ہے اس کے سکن کے اندر کوئی سوائلنگ ہو گئی ہے اس کو خارش ہونے لگی ہے تو یہ سارے مسئلے گریجویلی سٹارٹ ہوتے ہیں شروع میں تو کچھ لوگ آپ کے پیرنٹس یا آپ لوگ ہی کہیں گے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ہمیں مزاک بنا میں کیٹ کے شیمپو یہ وہ آپ اپنا شیمپو یوز کریں گے بڑا جب بعد میں مسئلہ ہوگا تو پھر آپ پریشان ہوں گے پیٹ کے پاس جائیں گے تو آپ کو یہی سلوشن ہوگا تو اس چیز سے بچنے کے لیے آپ کو شروع میں ہی کیٹ شیمپو لے رہنا چاہیے کوئی اچھی برینڈ کا اچھی کوالیٹی کا جو آپ کی کیٹ کے سکن کے مطابق ہو جو پانچ میں چیز آپ کی لسٹ میں ہونی چاہیے وہ ہوتی ہے برش کیٹ کے لیے اگر آپ کی لونگ ایر کیٹ ہے اس کو برش آپ نے فریکمنٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ اس کے جو بال ہیں وہ جڑنا جائیں نوٹس نہ بن جائیں تو اس کے لیے کچھ لوگ گھر کا برش یوز کرتے ہیں یا اس طرح کے برش یوز کرتے ہیں یہ آپ کو جو برش ہے اس کا کوئی فائدہ زیادہ نہیں ہوتا اسی ہوتا ہے کہ نوٹس وغیرہ بن جاتی ہیں جو کیٹ کے لیے بیسٹ برش ہوتا ہے وہ یہ سریکر برش ہوتا ہے اسی ہوتا ہے کہ کیٹ جو پرشن کیٹ پاکستان میں موسٹ کومن کیٹس ہیں یا جو سائمیز ہیں ان کے اندر بھی یہ برش جو ہوتا ہے یہ تو ڈیڈ کوٹ زیادہ ری موف کرتا ہے اس کے علاوہ یہ کیا ہوتا ہے کہ بالوں کے جو نوٹ ہیں وہ نہیں بننے دیتا بال سمودھ رہتے ہیں جو بوڈی کے سکین آئلز ہوتے ہیں وہ ایونلی بوڈی کے اندر ڈسٹیبیوٹ ہوتے ہیں یہ برش آگر آپ یوز کریں گے تو اس کے بعد نوٹس وغیرہ بن جائیں گے اگر آپ نے ویسے ریگولر کرنا ہے تو یہ برش بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ برشز کی کافی ساری ورائیٹیز ہیں یہ جیسے برش ہے یہ ان کیٹس کے لیے یوز کرتے ہیں جن کو جویں وغیرہ یا فلیز وغیرہ ہو جاتی ہیں تو جیسے ہم ہیومن سائٹ پر اپنے لیے ایک شہر جو ایسے برش ہوتے ہیں باریک اسی طرح کیٹس کے بھی یہ برش ہوتے ہیں جو فلیز کے لیے یوز کیے جاتے ہیں اس کے بعد جو سیلف برش آتے ہیں اس طرح کی جو برش ہوتے ہیں یہ آپ دیوار پر لگا دیتے ہیں کیٹس خود ہی آتی ہے اس کو رگڑتی رہتی ہے ساتھ گروم ہوتی رہتی ہے یہ بھی ایک مطلب طریقہ ہے بڑھ اس سے بہتر یہ ہی ہوتے ہیں اب یہ ہے کہ اگر آپ کی کیٹس کے بہت زیادہ شیڈنگ ہو رہی ہے بہت زیادہ بال گر رہے ہیں تو آپ کون سا برش یوز کریں گے تو پھر آپ برش نہیں پھر آپ فرمنیٹر یوز کریں گے اس طرح کا یہ کچھ لوگوں کے میجر کمپلینٹ ہوتی ہے کہ ہماری کیٹس کے بہت زیادہ بال گرتے ہیں تو اس کے لیے ہم کون سا برش یوز کریں گے کون سی ویکسین لگوائیں تو ویکسین کوئی نہیں ہوتی بال گرنے کی آپ کے لیے پاس یہ فرمنیٹر ہوتا ہے اسے یا کہتا جتنا بھی ڈیڈ کوٹ ہوتا ہے بوڈی کا یہ بہت زیادہ ریموو کرتا ہے اب یہ والا جگر آپ سیمپل برش یوز کرتے ہیں تو یہ ڈیڈ کوٹ بہت زیادہ اتارتا نہیں ہے یہ کمپیریٹیو بہتر ہے اور سب سے بہتر یہ ہوتا ہے ان کیٹس کے لیے جن کے بالوں کی شیڈنگ بہت زیادہ ہوتی یہ صبح شام آپ دو بار کریں کہ جتنا بھی ڈیڈ کوٹ کیٹس نے آپ کی اتارنا ہے وہ ایک جگہ اتار دے کہ گھر میں آپ کے پورے بال آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گے تو یہ تو جو برش ہے پریجن کیٹس کے لیے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی کیٹس کے بالوں کی شیڈنگ کس طرح کیے اور اس کے بالوں کے مسئلے کی ہیں اور اس حساب سے آپ نے برش یوز کرنا ہے یہ ایک سٹریم ہے سب سے اچھی چیز یہ ہے میں ریکمینڈ کروں گا اپنی برشن کیٹس کے لیے یہ یوز کیا کریں تاکہ ڈیڈ کوٹ بڑا آسانی سے یہ اتارتا ہے اگر نہیں تو پھر اس طرح کہ آپ کو برش بڑے آسانی سے مل جاتے ہیں روزانہ صبح شام ہو سکے تو ایک ٹائم تو لازمی کریں ورنہ صبح شام کیا کریں کچھ لوگ ہوتے ہیں ہفتہ برشن نہیں کرتے اس کے بعد بالوں کی ایک پور پروپر جرسی اوپر بن جاتی ہے جو کہ آپ کو شیو آٹ کروانی پڑتی ہے وہ پھر ویسے نہیں نکلتی وہ شیو ہی کروانی پڑتی ہے آپ کو چھٹی چیز ہے وہ آپ کی کیٹ کی گرومنگ کے اندر آ جاتی ہے جیسے آپ کی کیٹ کی جو ناخون ہوتے ہیں وہ آپ کو ہر ہفتے دو ہفتے بعد کٹوانے ہوتے ہیں کیٹ کوپوریٹیو ہے آپ گھر میں ناخون کاٹ سکتے ہیں تو پھر آپ کے پاس نیل ٹریمر بھی کیٹ کا ہونا چاہیے جو کہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کیٹس کے لیے ان کے جو ناخون وغیرہ کاٹنے کے لیے اس ٹریمر کے علاوہ آپ جو ہے اپنی ہیومن سائٹ کا جو نیل ٹریمر ہے گھر میں آپ اپنے لیے یوز کرتے ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں بھر آپ دیکھیں کہ آپ کس چیز سے کمفرٹیبل ہیں یہ ٹریمر جو ہوتے ہیں آئی ڈیلی بنے ہوتے ہیں تاکہ آپ کی کیٹ کا جو ناخون ہے وہ زیادہ کٹ نہ جائے زیادہ کٹنے سے ناخون کے اندر بلیڈنگ سٹارٹ ہو سکتی ہے اور جو دوسرے والا ہیومن سائٹ کے ٹریمر ہوتا اس میں آپ ایکسپیریانس ٹوہو تو بھی یوز کریں ادرواز یہ والا جو ٹریمر ہے آپ یوز کریں اس سے بہتر ہوتا ہے کہ جو کیٹ ہے وہ ایک لیول پہ ناخون کٹتا ہے زیادہ اس کا ناخون نہیں کٹتا تو آپ کو مسئلہ دیکھنے کو نہیں ملتا تو ٹریمر امپورٹنٹ چیز ہے ساتھویں چیز جو آپ کے کیٹ کے لیے آپ کے پاس ہونی چاہیے وہ ٹوائز ہوتے ہیں کیٹس کو گھر میں اپنے کپڑوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کے ساتھ نہیں کھیلنے دینا ہوتا کیٹ بور ہو جاتی ہے آپ نے اس کا بارہ ٹائم سپینڈ کرنا ہوتا ہے اور اس کے لیے ڈیفرنٹ ٹوائز ہوتے ہیں جیسے فینگ ہوتے ہیں یہ والے آپ یوز کرتے ہیں کیٹس کو اس کو فولو کرتی ہیں ان کے انرجی ڈرین ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ چھوٹے چھوٹے مائسیز وغیرہ یہ ٹوائز ہوتے ہیں یہ آپ اس طرح کھینچ کے چھوٹے تھے ہیں یہ باگتے ہیں کیٹ ان کو چیز کرتی ہیں لوگ لیزر وغیرہ بھی یوز کرتے ہیں کیٹ کو ایکٹیویٹی کے لیے آپ نے کیٹ کی انرجی ڈرین کرنی ہوتی ہے اس کو اکوپائی کر کے رکھنا ہوتا اگر آپ کی کیٹ کی انرجی ڈرین نہیں ہو رہی ہے یا وہ بلکل کوئی اس کے پاس کھیلنے کے ایکٹیویٹی نہیں ہے تو وہ کاٹنا شروع کر دے گی بہت زیادہ اگریسیو ہو جائے گی آپ کے ساتھ جو ہے وہ بہت مسئلے کرے گی رات کو رونے لگ جائے گی اس طرح کے مسئلے جو ہیں وہ سٹارٹ کر دے گی تو ٹوائز جو ہیں یہ بہت زیادہ امپورڈنٹ چیز ہوتی ہے آپ کی کیٹ کے لیے تو آپ دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کیٹ کونس ہے ٹوائز سے زیادہ کھیلتی ہے آپ اس کے لیے ڈیفرنٹ ٹوائز جو ہیں کیٹ کے لیے لے سکتے ہیں اس کے علاوہ وائیڈ ویڈ آئیٹی ہوتی ہے بولز ہوتی ہیں لیزر ہوتی ہے کیٹ نپ ہوتے ہیں ٹوائز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ سٹف ٹوائز ہوتے ہیں جو کیٹ کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کیٹ کس طرح کے ٹوائز سے زیادہ کھیلنا پسند کرتی ہے آٹھ میں چیز آپ کے پاس ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کیٹ کولرز یہ لوگ خوبصورتی کے لیے پہناتے ہیں یہ کوئی اس طرح کی نیسیسٹی نہیں ہے بڑ یہ ہے کہ ہونے چاہیے سمٹیم کیٹ کیا ہوتی ہے گم جاتی ہے باہر باگ جاتی ہے لون میں چلی جاتی ہے یا آپ کے گھر میں آپ کو پتہ نہیں کیٹ تو اس کے اوپر جو یہ بیل لگی ہوتی ہے جب کیٹ ووگ کرتی ہے یہ چلتی ہے تو اس بیل کی آواز سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کی کیٹ کہاں موف کر رہی ہے اور گھر میں کسی سے میں ہے تو یہ کولرز جو ہوتے ہیں ڈیفرنٹ آپ کو بہت پیارے بہتر کولرز مل جاتے ہیں اس کے علاوہ بہت ایکسپینسیو کولرز بھی ہوتے ہیں سمپل کولرز بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ان کے اندر بہت سارے کلرز ہوتے ہیں اس کے علاوہ کیٹ کولرز کے علاوہ کیٹ ہارنیس بھی ہوتی ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جیسے یہ ہے یہ کیٹ ہارنیس ہوتی ہے جس کو لوگ پہنا کے کیٹ کو واؤک وغیرہ پہ لے جاتے ہیں باہر آپ بلی کو ایسے چھوڑ نہیں سکتے کیٹ باغ گئی تو آپ کے پاس تو آئے گی نہیں تو پھر ہارنس ہوتے ہیں اس طرح یہ کیٹ کو لوگ پہناتے ہیں واغ وغیرہ پارک کے اوپر لے جاتے ہیں یا اگر ویٹ کے پاس لے کے جانا تو ہارنس پہنا دیتے ہیں کیٹ آپ کی اگر باغتی ہے تو آپ اس کو پکڑ کے واپس لے کے آ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ کولر جو ہوتا ہے اس کے ساتھ اگر آپ لیش پہناتے ہیں یا کوئی ریش وغیرہ لگا کے اس کو واغ پہ نہیں لے کے جانا تو یہ دونوں ہی آپشنز آپ کی کیٹ کی ایکٹیویٹی کے اوپر ہے آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیٹ کو کس طرح رکھنا چاہ رہے ہیں آپ اس کو باہر لے کے جانا چاہ رہے ہیں تو یہ چیزیں آپ کی کیٹ کے اکورڈنگ ہیں اور آپ کے اکورڈنگ ہیں جو نامی چیز آپ کے پاس ہوتی ہے نائنٹھ لسٹ میں ہونے چاہیے وہ فوڈ باؤلز ہوتے ہیں آپ کے پاس فوڈ باؤلز اس طرح کے پلاسٹک کے فینسی باؤلز ہوتے ہیں جس میں آپ نے ایک میں پانی ڈالا ہوتا ہے ایک میں آپ نے فوڈ ڈالی ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس سٹیل کے باؤلز آتے ہیں جیسے یہ باؤل ہے آپ کو چھوٹے چھوٹے باؤلز بہت سارے مل جاتے ہیں یہ سٹیل کا باؤل ہوتا ہے یہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ مٹی کے جو ہوتے ہیں فینسی باؤلز ہوتے ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس اپشن ہوتی فوڈ بالز بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں بٹ میں آپ کو رکمنٹ کروں گا کہ آپ پلاسٹی کے بالز سے زیادہ یا تو سٹیل کے بالز یوز کریں یا مٹی کے بالز یوز کریں جو پلاسٹی کے بالز ہوتے ہیں کیٹ سم ٹائم اس کو کیا ہوتی ہیں سکریچ کرتی ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو چھوٹی چھوٹی خراج پڑ جاتی ہے اس کے ان جرمز رہ جاتے ہیں اور اس کے اندر فوڈ خراب بھی ہو جاتا ہے تو بہتر ہی ہوتا ہے کہ آپ سٹینلیس ٹیل کے بالز یوز کریں یا مٹی کے بالز یوز کریں اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر نہ تو جراسی میں رہتے ہیں اور آپ اس کو آسانی سے جو ہے ایک تو دو سکتے ہیں اور ان کے ٹوٹنے کا بھی زیادہ کوئی خطرہ نہیں ہوتا کیٹ جو ہوتی ہیں بالزوڑ بھی دیتی ہیں تو زیادہ بہتر آپ کے لیے ہوتا ہے سٹینلیس ٹیل یا دوسرے جو مٹی کے برز جو برتن ہوتے ہیں وہ یوز کریں وہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں بر باول آپ نے اس طرح کو یوز کرنا ہے کوشش کریں زیادہ فلیٹ ہو زیادہ بڑا باول ہو جا کے جب کیٹ آپ کی اس کے اندر کھانا کھائے تو اس کی موچھیں ادھر ادھر ٹچنا آپ جیسے یہ ڈیپ باول ہے جب کیٹ کھائے گی تو اس کی موچھیں جب ادھر ادھر ٹچ کریں گی اس کے اوپر تو کیٹ شوک سے کھانا نہیں کھائے گی بہتر ہے آپ سمپل جو سمپل ٹری ہوتی ہے یا سمپل جو چھوڑے والے ہیں بڑے سائز کے باول یوز کریں تاکہ کیٹ جب وہاں سے کھانا کھا رہی ہے تو اس کی موچھیں جو ہیں وہ سائیڈوں پر جو وسکرز ہیں وہ ٹچ نہ ہو تاکہ کیٹ کو پین فیل نہ ہو کیونکہ یہ سینسٹیو ایریہ ہوتا ہے جب ٹچ کا ہوگا اس کو انکم فٹیبل کیٹ ہوگی تو وہ کھانا شوک سے نہیں کھائے گی تو باول کی چوائز بھی جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اور ایک چیز میں یہاں ایڈ کرنو آپ نے کیٹ کی موچھیں نہیں کاٹ دینی باول چینج کر دیں پھر یہ ہو گئے ہم نے یہ باول لے لیا اب تو اس کی موچھیں کاٹ دیتے ہیں نہ موچھے رہیں گی نہ درد ہوگی تو اس طرح کا کام نہیں کرنا جو دسویں اور لاس چیز آپ کی لسٹ میں ہونے چاہیے وہ ہونا چاہیے یہ برش آپ کے جو کیٹ ہوتی ہے اس کو ٹینٹل کلینک بہت زیادہ اپورٹنٹ ہوتی ہے اگر تو آپ ڈرائی فوڈ کیٹ کو دے رہے ہوتے ہیں تو پھر تو اس کو دانتوں کا مسئلہ زیادہ نہیں ہوتا کہ ڈرائی فوڈ کیٹ کھاتی رہتی ہیں تو ان کے دانت ساف رہتے ہیں اگر آپ کی کیٹ گھر میں ہوم میڈ جیسے چکن ہے بائیڈ کلیجی بگرہ اس طرح کی آپ چیزیں دیتے ہیں سوفٹ چیزیں ہیں جیلیز بگرہ دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کیٹ کے جو دانت ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ اپنے ویکلی دو سے تین بار کیٹ کو برش کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہوتا ہے کہ اس طرح برش ہوتے ہیں آپ اس کو فنگر پہ چڑھا کے آرام سے کیٹ کے دانت ساف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے ساتھ پیسٹ بھی آتے ہیں کیٹس کے ڈیفرنٹ گرنٹس کے آویلبل ہیں جیسے یہ ڈوگ کا جو ٹوٹ پیسٹ ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح برش ہو رہی ہے اسی کیٹس کے بھی آپ کو جو ہے پیسٹ وغیرہ مل جاتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو برش ہوتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ سمپل اگر برش کریں گے تو وہ بہت زیادہ بڑے سائز کے ہوتے ہیں کیٹ کے موں کے حساب سے نہیں ہوتے دوسرا اگر آپ فنگر وغیرہ سے ساف کرنے کوشش کریں گے تو کیٹ آپ کو بائٹ بھی کر سکتے تو اس لیے کی پلاسٹکی پروٹیکشن ہوتی ہے اگر کیٹ بائٹ کر بھی لے تو آپ کو زیادہ ڈیمیج نہیں ہوتا تو یہ وہ بیسک چیزیں ہیں جو آپ کو پہلے کیٹ کو لانے سے پہلے آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ آپ کی جو کیٹ کے رکھنے کے پروسس ہے وہ سارا آسان ہو سکے اور آپ کی جو کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہ آپ کو دیکھنا پڑے گر میں سمیل ہو کیٹ کے کوئی بال گرنے ہیں یا اس طرح کے چھوٹے موٹے جو مسئلے ہیں جو آپ کو لیٹر ہون دیکھنے کو مل سکتے ہیں جب آپ یہ ساری چیزیں رکھیں گے اور ان چیزوں کو فالو کریں گے تو آپ کیٹ کو انجوائے کریں گے رکھنا اور گھر میں کسی طرح کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا ہوفیلی آپ کو ویڈیو کافی انفرمیٹیو لگی ہوگی اگر اس ٹاپک ریلیٹیڈ کوئی بھی آپ کا کوئیسٹن ہے یا آپ چاہتے ہیں کسی اور ٹاپک بھی ہم ویڈیو بنائے تو گانڈک میں انڈ بوکس میں کمنٹ کریں Thank you very much Allah Hafiz